اردے کھو دیکھو کون آیا تو اگلی آواز ہم سب کے شعر سنجے سنگھ کے زوردار تعلیوں سے سواگت کریے سنجے بھئیہ کا ہمارے سبھی سکھ دکھ کے ساتھی سنگھرسوں کے ساتھی اور ہمارا ایک ایک کارکرتہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی تانہ ساہی کا جم کر مقابلہ کر رہا ہے اس کو سب کو ہردے کی گہرائیوں سے بدھائی دینا چاہتا ہوں اور نمن کرنا چاہتا ہوں اور اس عام آدمی پارٹی کے کاریالے سے دیس کے تانہ ساہی کو اگر میری آواز سنائی دے رہی ہے تو میں بتانہ چاہتا ہوں میں بتانہ چاہتا ہوں یہ عام آدمی پارٹی ہے ہم اندولن کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں تمہارے کسی بندر گھڑکی کا ڈرنے والے نہیں ہیں تم ہماری پارٹی کو برباد کرنا چاہتے ہو اربند کسیہ نیوال کو تم نے جیل میں بھیز دیا منیسی سعودیہ کو تم نے جیل میں بھیز دیا ستین جین کو تم نے جیل نے بھیز دیا ان کا گناہ کیا ہے ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ ڈلی کی دو قرون جنتا کو اچھی سچھا دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ دلی کے بزرگوں کو تیر تھیاترہ کرانا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ مفت میں پانی دینا چاہتے ہیں ہماری ماتوں بہنوں کو آرثک سنکٹ میں اپنے پتی کا چہرہ نہ دیکھنا پڑے اس لئے ایک ہزار روپے کی آرثک سہائتہ دینا چاہتے ہیں ان کا گناہ یہ ہے کہ ہماری ماتوں بہنیں جو مزدوری کرتی ہیں ان کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ایک آٹھو والے کی بیٹی جو کالت جاتی ہے اس کے پاس بس کا کرایا نہیں ہوتا ان کا گناہ یہ ہے کہ اربند کجریوال کہتے ہیں ہماری بیٹیوں کو ہماری ماتوں کو بس کی یاترہ کے لیے ایک روپے نہیں دینا پڑے گا تم ہندوستان کی سب سے بہترین سرکار اربند کجریوال کی سرکار کو گرانا چاہتے ہو توڑنا چاہتے ہو ہمارے بیدائکوں کو ڈرانا چاہتے ہو آتیسی کو گریفتار کرو گے سورب بھارت دواج کو گریفتار کرو گے درگیس پوٹھک کو گریفتار کرو گے راگو چڈہ کو گریفتار کرو گے ہمارے بیدائکوں کے گھر پہ چھاپے ماری کرو گے ان کنٹیچ کا چھاپا گلاب سنگھ پہ کہلاز گہلو سے سالے چار گھنٹے پوستاش تانہ سائی مجھا رکھیا ہے دیس کے اندر تانہ سائی مجھا رکھیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں نریندر موڈی جی کان کھول کر سن لو آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کا ایک ایک کر کرتا آم آدمی پارٹی کا ایک ایک نیتا آم آدمی پارٹی کا ایک ایک منتری اور بیدھاک اپنے نیتا اروند کیجری وال کے ساتھ کھڑا ہے اروند کیجری وال کے ساتھ کھڑا ہے ڈلی کے مکھے منتری کے ساتھ کھڑا ہے کیا کہہ رہے ہیں بھاج پائی بھاج پائی کہہ رہے ہیں کیجری وال استیفہ کیوں نہیں دیتے کیجری وال استیفہ کیوں نہیں دیتے یہ کیجری وال کا استیفہ نہیں مانگ رہے ہیں یاد رکھنا یہ کہہ رہے ہیں کیجریوال دو کروڑ جنتہ کا پانی کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال مفت بجلی کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال محلہ کلینک کیوں نہیں بند کرتے کیجریوال بس کی آتراک فری جو مل رہی ہے اس کو کیوں نہیں بند کرتے ارے ایک چھوٹی سی سرکار دلی کی کیجریوال کی سرکار اتنی بہترین سرکار ہے اتنی بہترین سرکار ہے کہ اس کے جواب میں گجرات کے اندر اسکول دکھانے کے لیے موڈی جی کو ٹھنٹ کا اسکول دکھانا پڑا یاد ہے کہ بھول گئے آتی سی جی یاد ہے نا یاد ہے نا یاد ہے نا آپ ایجوکیسن مینسٹر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کارکرتاؤں نے کہا اچھے اسکول بنائیں گے اچھے اسکول بنائیں گے جہاں پر مکہ منتری تھے نرندر موڈی جی انہوں نے کہا کیجری وال کے ٹکر کا اسکول ہم کو دکھانا ہے تو انہوں نے کرتیم اسکول تیار کیا ٹینٹ والا ٹینٹ والا اسکول تیار کیا ہم نے دلی کے اندر ٹینٹ والے اسکول کی جگہ ائر کنڈیسن کمروں کا اسکول تیار کیا اور نرندر موڈی نے پچیس سال گجرات میں بھاج پائیوں کے ساسن کے بعد ٹینٹ والا اسکول تیار کیا استیفہ دے دو بھائی کل کو بھگونت مان کو گرفتار کر لو کہہ دو گے استیفہ دو وہ کیرلا کے مکھے منتری بیجیان ان کی بیٹی پہ اجاز شروع کر دی کہیں گے بیجیان جی استیفہ دو ممتہ بنر جی جی کے بھتیجے پہ اجاز شروع کر دی کہیں گے ممتہ بنر جی جی استیفہ دے دو تو اس دیس کے قانون میں کہتے ہو مکھے منتری اور عام آدمی برابر ہے تو جرا مجھے بتائیے سومنات بھارتی قانون کے جانکار ہے کیا پردان منتری کو قانون میں چھوٹے ہیں قانون میں چھوٹے ہیں کیا چھوٹے ہیں کیا ارکل کو ایک مقدمہ محالی میں لکھا جائے گا دو دروگہ وہاں سے آئے گا ایک مقدمہ جھارکھن میں لکھا جائے گا تین دروگہ وہاں سے آئے گا ایک مقدمہ ایک مقدمہ تمیلناڈو میں لکھا جائے گا پانچ دروگہ وہاں سے آئے گا اور پانچ مقدمہ بنگال میں ہماری ممتہ دیدی لکھ لیں گی تو دس دروگہ وہاں سے آ جائیں گے دس دروگہ آ جائیں گے اور محالی اور روپڑ والا دروگہ آئے گا کہے گا نرندر موڈی جی گھر پہ ہے تو بھات پائیوں جواب دو اس کا کیا دیس کا پردان منتری بنگال کے تھانے میں جا کے جانچ میں سامل ہوگا کی نہیں ہوگا بتاؤ مجھے جواب دو اس کا کیا وہ سامل ہوگا تمیل نادو کی جانچ میں کیا وہ جانچ میں سامل ہوگا پنجاب کے اندر دروگہ ڈی ایس پی ایس پی انہیر بپکش کے راجیوں سے ریونت ریڈی کے راج سے سدہ رمیہ کے راج سے پہنچ گئے گریب منتری امیس سا کے گھر میں بولے امیس سا ہے اس سے پوچھتاج کرنی ہے کہیں گے ہم تو گریب منتری ہے بولو گریب منتری تو سب سمان ہے اس لیے بھاج پائیو یہ نوٹنکی ہمارے ساتھ مت کلو تمہاری ساری چال باجیوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں اربند کیجریوال بلکل استیفہ نہیں دیں گے اور دلی کی دو کروڑ جنتا کے دلی کی دو کروڑ جنتا کے لیے کام کریں گے دلی کی دو کروڑ جنتا کے لیے کام کریں گے کہتے ہیں چھٹھی کیسے لکھیں گے چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا بھائی چھے مہینے جیل میں رہ کے آیا آتیسی جی کیلاز گیلوت کے پاس جیل بھی بھاگ ہے ان سے پتا کر لیجے گا میں نے تو ڈی پی آر بھی پڑھا سنجیو جھا کو راستے میں بتا رہا تھا جیل منول میں لکھا ہے کوئی بھی ویکتی جیل میں رہ کے آسیمیت چھٹھیاں لکھ سکتا ہے آسیمیت پڑھ لے نا پتہ نہیں ہمارے میڈیا والے کیوں نہیں پڑھ پاتے بحث چل رہی تھی کیجریوال سرکار کیسے لکھیں گے کیسے چلائیں گے چھٹھی کیسے لکھیں گے آسیمیت چھٹھیاں لکھ سکتے ہیں آسیمیت اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور اگر کوئی سرکاری چھٹھی لکھنی ہے تو کورٹ سے پرمیشن اور اگر اور سرکاری چھٹھی کوئی ایک منٹ سن لو بات اور کوئی سرکاری چھٹھی لکھنی ہے تو جیل سپرینٹینڈنٹ اس چھٹھی پہ مہر لگا کے اس کو اٹیسٹ کر دیتا ہے اٹیسٹ کر دیتا ہے پڑھ لینا سارے کانون تو تم لوگ جیل بھیج بھیج کے پڑھوا دے رہے ہم لوگوں سارے کانون پڑھوا دے رہے سارے کانون پڑھوا دے رہے میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ان کا جواب دینے کا وقت آ گیا ہے موڈی جی کیا کہتے ہیں موڈی جی کہتے ہیں بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نہیں بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نہیں بھرست آچاریوں کو چھوڑوں گا نہیں پورت سے لے کے پسچم تک اتر سے لے کے دکھ چھنٹا جتنے بھرست آچارییں سب کو بھاچپا میں سامل کروں گا گلت تو نہیں کہہ رہا بھائی گلت تو نہیں کہہ رہا رات میں دس بجے کس ججبے کے ساتھ ہمارا کار کرتا ہے للکار رہا دیکھو موڈی جی دیکھو آنکھیں دیکھو یہ ہماری پارٹی کے کار کرتا ہے دیکھو دیکھو للکار رہا یہ 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 تمہارے یہ تمہارے بندر گھلکی سے ڈرے گا یہ تمہاری بندر گھلکی سے ڈرنے والا ہے بھاچپائیوں کی بندر گھلکی سے یہ کار کرتا ہے ہمارا درنے والا ہے لاتھی چلاوگے نا لاتھی چلاوگے تمہارے پاس جتنی مجبوط لاتھی ہے اس سے مجبوط ہمارے کندے ہیں اس سے مجبوط ہمارے سینے ہیں اس سے مجبوط عام آدمی پارٹی کا ایک ایک کار کرتا کا ججبہ ہے لاتھی چلاوگے کہتے ہیں برسٹا چاریوں کو نہیں چھوڑوں گا ایک ایک برسٹا چاری کو سامل کروں گا مجھے آتی سی جی بھاجپا کے کار کرتاوں پہ بڑی دیا آتی ہے سورب بھائی بہت دیا آتی ہے بیچارے آسام میں تیار ہوئے واتر گھوٹالا واتر گھوٹالا واتر گھوٹالا بکلے تیار کی لاتھی سے اس کو چھ مہینے تک باٹا کہ یہ ہیمنت بیسو سرما کا برسٹا چار ہے ہیمنت بیسو سرما کا برسٹا چار ہے لاتھی کھائے جیل میں گئے گوپال رائے جی کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کار کرتا جلوس نکال رہا تھا موڈی جی ہیمنت بیسو سرما کو گلے لگا رہے تھے گلے لگا رہے تھے وہ رونے لگا اس نے کہا رہے اس نے تو واتر گھوٹالا کیا ہے وہ لے کچھ نہیں اب ہمارا بھائی ہے اس کو مکھے منتری بنا دیا اس کو مکھے منتری بنا دیا اس کے بعد کہنے لگے اجید پوار نے ستر ہجار کروڑ کا گھوٹالا کیا ہے چکی پسنگ 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 سارے بھاچپائی کار کرتا لگ گئے بیچارے کہنے لگے موڈی جی کہنے لگے پسنگ تو پسنگ کرے گا اب وہ سب کار کرتا بیچارے نعرہ لگا رہے تھے پسنگ 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 تر تک پتا چلا اس کو بھی گلے لگا لیا پسنگ پسنگ کی جگہ کہنے لگے مکسنگ 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 پھر کہنے لگے حسن مسریر چینی گھوٹالا کیا ہے سو کروڑ کا پھر کہنے لگے چھگن بوجبل نے مہاراستہ سدن کا گھوٹالا کیا ہے اور تو اور یہ بھاج پائیوں ان کو سرم نہیں آتی کہتے راست وادی ہیں کہہ رہے تھے آدرس گھوٹالہ کیا ہے ہمارے جوانوں کا پیسہ کھایا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے آدرس گھوٹالے کے خلاف بھاج پاکہ کار کرتا ہے لاتھی کار آتا آدرس گھوٹالے والے مکہ منتری کو اٹھا کے راج سبہ میں بھیج دیا بھاج پائیوں نے بھاج پائیوں نے آسوک چوہان کو بھیج دیا وہاں گئے کہ لگے ساردہ سکیم کیا ناردہ سکیم کیا مکل رائے سبندو ادھکاری کو بھاج پا میں سامل کر لیا تو میں نے بھاج پائیوں کے لیے نعرہ بنایا ہے جو جتنا بڑا بھرسٹا چاری وہ اتنا بڑا پتہ ادھکاری ہے جو جتنا بڑا بھرسٹا چاری وہ اتنا بڑا پتہ ادھکاری ہے بھاج پائی کا پتہ ادھکاری ہے بھاج پائی کا پتہ ادھکاری ہے میں بھاج پائیوں کے لیے بنے بولا گوپال بھائی بھاج پائیوں کے لیے نعرہ بنایا ہے اسپیسلی جیل میں کھالی تھے کچھ تو کام کرنا تھا جو جتنا بڑا بھرسٹا چاری وہ اتنا بڑا پتہ ادھکاری ہے اور بھاج پائی جب بھرسٹا چار کے خلاب بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اسامہ بن لادین آئنسا پہ اپدیش دے رہا ہے سوپ بولے تو بولے چلنیوں بولے جو کہ بہتر چھے بھاج پائی بھرسٹا چار کے خلاب بولیں گے بھاج پائی کیجریوال کے خلاب بولیں گے بھاج پائی بولیں گے جس آدمی نے آئی آر ایس کی نوکری کو لاکھ مار کے بھارت کی جنتہ کی سیوہ کرنے کا سنکلپ لیا جس آدمی نے تیرہ دن تک بھرسٹا چار کے خلاب فاندولن چلایا پندرہ دن تک کا انسن رکھا جس آدمی نے پورے دیس کو جگانے کا کام کیا عام آدمی کو طاقت دینے کا کام کیا آپ اس کے ایمانداری کو اپر سوال اٹھاتے ہیں کہتے ہیں بھرسٹا چار کے خلاب بولو گے بھاج پائیوں تم تم بولو گے تم بولو گے بھارتی جنتہ پارٹی وہ پارٹی ہے ہندوستان کی ایک ماتر پارٹی یاد رکھ لے نا جس پارٹی کا راستی ادھیکش بھارت ماتا کے رکشہ سودے میں رشوت کھاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کون پکڑا گیا تھا پنکج بھائی کون پکڑا گیا تھا بنگارو لکشمر بنگارو لکشمر وہ کون تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا راستی ادھیکش کیمرے کے سامنے کس ماملے میں رشوت لے رہا تھا رکشہ سودے میں کس کے رکشہ سودے میں بھارت ماتا کے رکشہ سودے میں جس پارٹی کے راستی ادھیکش کو پوری دنیا میں بھارت ماتا کی رکشہ سودے میں دلالی کھاتے ہوئے دیکھا وہ پارٹی بھرستہ اچار کے خلاف بولتی ہے تم عربند کیدریوال پہ سوال اٹھاتے ہو بھات پائی ہو تم لوگ تم لوگ اٹھاتے ہیں سوال ارے اتنا ہی نہیں بلکل ٹھیک کا بانگارو جنتہ پارٹی بانگارو جنتہ پارٹی بانگارو جنتہ پارٹی ڈلی پولیس کے جوان ان سے میں پتہ نہیں کیوں باتچیت میں میرے موں سے ایک شبد نکلا کیسور کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اروند کیدریوال منیس سعودیہ ستیندر جین یہ سارے ساتھی پوری ایمانداری کے ساتھ باہر نکلیں گے اور جیل کے تالے ٹوٹیں گے لیکن ان ایک سو اکیاسی دنوں میں ان ایک سو اکیاسی بیاسی دنوں میں میں بڑا پریشان ہوا ایک چیز سوچ کے جیل کے کسٹ سے نہیں یاد رکھنا جیل تو میں بھاجپائیوں سے کہتا ہوں جیہے لوئے لاتھی یہ مقدمے کا ڈر یہ بندر گھڑکی کسی اور کو دکھانا ایک بات کو لے کے پریشان ہوا اروین کیỏiی kijجروال جی سے پوچھو کہتے کوئی بھوٹالہ نہیں ہوا منیس سعودیہ sounds مجھ سے بار بار پوچھا میں نے کہا کوئی بھوٹالہ نہیں ہوا آاتیسی جی سے پوچھا انہوں نے کہا کوئی بھوٹالہ نہیں ہوا سورب نے پریس کانفرنس کر کے بار بار کہا سراب گھوٹالا نہیں ہوا بھاج پائی کہتے تھے سراب گھوٹالا ہوا ہے ہوا ہے ہوا ہے اربند کےجریوال نے اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے سراب گھوٹالا نہیں کیا ملیس سعودیہ نے اس لیے کہا کہ انہوں نے سراب گھوٹالا نہیں کیا سنجے سنگھ نے اس لیے کہا ہمارے نیتاؤں نے اس لیے کہا کہ ہم نے سراب گھوٹالا نہیں کیا بھارتی جنتا پارٹی نے اس لیے کہا کیونکہ بھاجپا نے سراب گھوٹالہ کیا بھارتی جنتا پاکی سرسلے کے پاؤں تک سراب گھوٹالے میں ڈوبی ہوئی ہے یاد رکھنا پچپن کرون روپے کی رشوت کھولے آم کھائیے کس سے کھائیے کس سے کھائیے سرد ریڈی سے سراب کے کاروباری سے اور اس کے بارے میں لکھا گیا کنگ پن تو بھاجپاہی پہنچے بولے رشوت دینی ہے اس نے کہا میں تو کنگ پن ہوں تو اس نے کہا پچپن کرون کا پن گاڑو ہم تمہیں کنگ بنا دیں گے اس نے پچپن کرون کا پن گاڑا بھاجپاہیوں نے گڑی گننا سنو کیا اس کو کہا تم تو کنگ ہو کنگ ہو کنگ ہو سرد ریڈی جندہ بات تو سراب گھوٹالہ کیا ہے کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے کس نے کیا ہے بھاجپاہیوں نے کیا ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے ساید نا آپ کیا ہے ابھی کہہ رہا ہے بولنے کے لیے سب آدل بھائی آدل بھائی کی پرچی آگئی تھا میں تھوڑا ڈر گیا تھا ساتھیوں اور دوستوں میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں اور میں اس کو دل سے مانتا ہوں اس لئے کہہ نہیں رہا ہوں صرف کہہ نہیں رہا ہوں صرف اس عام آدمی پارٹی کو اپنا پریوار مانتے ہیں ہم لوگ یہ ہمارے لیے پریوار ہے پریوار اور اس لئے جیل سے چھوٹا تو اپنے پریوار سے ملنے بعد میں گیا پہلے اروند کے جریوال جی کے بھاوی کے پاس گیا ملنے کے لیے منیز بھائی کے بھی گھر جاؤں گا اور ستین بھائی کے بھی گھر جاؤں گا یہ ہمارا پریوار ہے اور اگر ہمارے پریوار پر کوئی سنکٹ آئے گا تو ایک ایک کر کرتا سینہ تان کے اپنے نیتا کے ساتھ کھڑا رہے گا میں نے آج بھاوی کے آنکھوں میں پہلی بار آنسو دیکھا ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان آنسووں کا بدلہ ایشور لے گا ان آنسووں کا بدلہ دلی کی دو کروڑ جنتا لے گی اور میں اس دیس کی جنتا سے اور دلی کی جنتا سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں ان تانہ ساہوں سے ساودھان ہو جاؤ یہ کسی کے لیے اچھے نہیں ہے یہ آنکھ میں آنسو دے سکتے ہیں کیجریوال آپ کے چہرے پہ مسکان اور خسی دے سکتے ہیں کیجریوال آپ کے بچوں کے بھوستے کے لیے کام کر سکتے ہیں کیجریوال آپ کو مفت سکھا مفت علاج بس کی فری آترہ آپ کے سکھ دکھ میں آپ کے ساتھ بھائی کی طرح بیٹے کے ساتھ ترہ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ آپ کے آنکھ میں صرف آنسو دے سکتے ہیں یاد رکھیں اور اس لیے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ مانتے ہیں اگر ہمارے دل میں پارٹی کے لیے جراسہ بھی ججبہ ہے اور ہم اس کو اپنا پریوار مانتے ہیں تو آج ہمارے پریوار کا مکھیا جیل میں ہے ارویند کیجریوال اور ہم کو سنکلپ لینا ہوگا کہ جب تک کیجریوال جی جیل میں ہے ہم دس گناہ زیادہ محنت کریں گے اور جیل کا جواب ووٹ سے دیں گے جیل کا جواب ووٹ سے دیں گے کیونکہ اسی میں تو سب سے زیادہ طاقت ہے اسی ووٹ میں تو سب سے زیادہ طاقت ہے اور یہی آپ کی سرکار ان کی آنکھوں کی کرکری بنی ہے جو آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں کیجریوال جی منیس سعودیا جی ستین جین جی کیسے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں یہی تو کرکری ہے اور کونسی پارٹی ہے یہ کونسی پارٹی ہے بنگارو جنتا بنگارو جنتا اور بنگارو جنتا پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے دیش کا گریہ راج منتری کس کو بنایا ٹینی کو کس کو بنایا آجائے مصرہ ٹینی کو پورے دیش نے دیکھا نا پورے دیش نے دیکھا نا اس کے بیٹے نے دیش کے چار انداتا کسانوں کو کچلتے ہوئے اس کا ویڈیو پورے دیش نے دیکھا وہ کون ہے دیش کا گریہ راج منتری آپ نے دیکھا پہلوان بیٹیوں کے نیائے کی بات آئی پردان منتری خاموس کہتے کہ جریوال استیفہ دو منی پورے ایک سال سے جل رہا ہے وہاں کی بیٹیوں کو نیوست کر کے وہاں کی پتنی وہاں کی ایک فوجی کی پتنی کو نیوست کر کے گھومایا گیا جو ایک راج کو جلا رہا ہے ایک سال سے اس کا استیفہ نہیں مانگتے جو آپ کے بچوں کو سکھا دے رہا ہے اس کا استیفہ مانگتے اس لیے کسی بھی گلت فہمی میں مت رہنا اور اگر یہ استیفہ والا چکر شروع ہو گیا تو جان لو یہ سارے بیپکش کے جتنے بھی مکہ منتری ہیں سب جیل میں ہوں گے اور سب کو استیفہ دینا پڑے گا اس لیے ان کے چکر میں مت پڑنا اس لیے ان کے چکر میں مت پڑنا اور اس لیے کل سے جب بھی کوئی پترکار آپ سے پوچھیں یا کوئی بھی آپ کو بھاج پائی سوال کرے تو ان سے کہنا بھائی پی ایم بھی کانون میں برابر ہے دو مقدمہ ہم لکھوا رہے ہیں کسی راجے میں چاہے وہ ہیدر آباد میں چاہے وہ محالی میں چاہے روپڑ میں چاہے بنگال میں چاہے تمیل نادو میں جاکہ موڈی جی پوستات میں سامل ہو کیوں بھائی سامل ہو برابری کا ماملہ ہو تو میں آپ سب سے یہی تو بتایا بھائیہ کہ سراب گھوٹالہ اوپر سے لے کے نیچے تک بھاج پائی سراب گھوٹالے میں ڈوبے ہوئے ہیں سرابور ہیں ہمارا منی ٹریل کھوج رہا ہو منی ٹریل تو ساپ ساپ دکھ رہا ہے بھاج پائیوں کا وہاں ٹیل میں منی پہنچی وہاں ٹیل تک بلکل اچھا ایک چیز بتاؤ پنکت جی ہیں ہماری پارٹی کے اندر کوئی آدمی چندہ دیتا ہے اگر کوئی آدمی چندہ دیتا ہے اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے ہاں بھئی یہ چندہ دیا پچپن کروڑ روپے اُس آدمی سے اپنے رشوت کھائی جس کو پہلے گریفتار کیا گیا اور کیا پچپن کروڑ کی رشوت کے بارے میں یہاں میڈیا کے ساتھ ہی ہیں بتائیے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے سیڈز نیتاؤں کو پتا نہیں رہا ہوگا پتا نہیں رہا ہوگا پتا نہیں رہا ہوگا تو اس لیے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں ان سے بھائی اور آج میں نے جیل سے چھوٹتے ہی کہا اور جیل سے چھوٹنے کے بعد اپنے کام میں لگیا ہوں جسن کا وقت نہیں ہے جنگ کا وقت ہے جنگ کا وقت نہیں ہے جنگ کا وقت ہے سنگھرس کے لیے تیار ہو جاؤ جم کے لڑیں گے اور لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے اور میں مجھے عدالت سے اپنے کیس کے ویسے میں بولنے سے منع کیا گیا ہے لیکن اربند کیجریوال جی اور منیس سعودیہ جی کے کیس میں بولنے سے سومنات جی آپ وکیل ہیں بھائی آتیسی جی بتا دیجئے گا گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں دیپک بھائی بھی وکیل ہیں منع نہیں کیا ہے آج بیل میں بلکل منع نہیں کیا نہیں کیا ہے تو میں اس کوٹ کے اس آدیس کا اکچھر سا پالن کروں گا اپنے کیس سے سمبندیت کچھ نہیں بولوں گا لیکن کیجریوال اور منیس سعودیہ اور ستین جین اور بولنا چاہیے بولوں گا اپنے کیس کے بارے میں نہیں بولوں گا کیونکہ یہ کوٹ کا آدیس ہے سورب بھائی کہہ رہے ہیں بولنے بھی نہیں دیں گے ہم نہیں بولیں گے لیکن 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 کیجریوال جی کے اور منیس سعودیہ جی کے کیس کے بارے میں بولوں گا اور میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں ہمارے نیتا سو پرتیسط ایماندار ہیں اور ان کو دبانے ڈرانے جھکانے لاتھی چلانے مقدمے لکھنے اور جیل بھیجنے کی کوسی سے بند کرو وہ باہر آئیں گے پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ باہر آئیں گے میں اس پوری لڑائی میں ایک وہ سکس جس نے اپنے بے باک ترکوں سے عدالت کے سامنے عدالت کے سامنے پورے سچ کو لانے کا کام کیا ابھی شیخ منو سنگوی جی کا ہردے کی گہرائیوں سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں ہردے کی گہرائیوں سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور کل کچھ میں اسپتال میں تھا اول جلول خبر چل رہی تھی اول جلول خبر ایک بات یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا اس سریر کے ایک ایک انگ میں نسٹھا ہے ایمانداری ہے سچائی ہے اور پارٹی کے پارٹی کے لیے جینے اور مرنے کا ججبہ ہے اس لیے اس لیے کسی کے بھی من میں کسی کی پرکار کی سنکہ اور آسنکہ ہو تو اسی وقت اس کو نکال کے کورے دان میں ڈال دینا ہم لوگ جھاڑو آ رہے ہیں اور یہ جو کیچڑ پھیلائے ہوئے ہیں بھاج پائے ہی ان کی گندگی کو ہم لوگ ساپ کریں گے بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبھار بہت کتابیں پڑھی بہت کتابیں پڑھیک جیل کے اندر بہت سمیں ملا کتابیں پڑھنے کا سہید اعجم بھگت سنگھ کو جب فاسی کی سجا سنائی گئی تو ان کے بھائی اداست تھے ایک لائن کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا انہوں نے اپنے بھائی کلتار سنگھ کو چٹھی لکھی اور چٹھی کے انت میں لکھا جفا کا مطلب ہوتا ہے اتیاچار انہوں نے اپنے بھائی کو لکھا انہیں یہ فکر ہے ہر دم نیا ترجے جفا کیا ہے انہیں یہ فکر ہے ہر دم نیا ترجے جفا کیا ہے ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہاں کیا ہے ہمیں بھی شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہاں کیا ہے اور ہم نے تو کہا تھا پران منتری جی ہم آپ کی یاطنہ کے پیمانے کو چیک کرنا چاہتے ہیں چیک کرنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیو